ٹیکسلا میں سجایا گیا پامولین ہوتر پیجن کبوتروں کا میدان جس میں تقریب کے جیوری ممبرز آئے ولایت امریکہ سے مسٹر سکار شار اس پورے ایونڈ کو رائلسان ہوتر ٹیکسلا میں منقد کیا گیا جس میں پاکستان بار سے شوکین حضرات نے ٹیکسلا کا وزٹ کیا اور ساتھ ساتھ کبوتر پرور حضرات کو خوراک اور گریڈ کے مطلق بہت زیادہ اگائی دی گئی ایونڈ کے مہمان جاج مسٹر سکار شار نے اپنے امدہ ترچربے اور قابلیت کی بنا پر ایونڈ کے سب سے خوبصورت فرندوں کو ان کی خصوصیات کے باعث انام اور ایوارڈ دیئے ملاحظہ فرمائے پروگرام کا باقی حصہ ملاحظہ فرمائے پروگرام کیا اس کے حوالے سے اور ریورسن کے حوالے سے اس کارک کے موتا دنی ہمارے انتہائی حرکی آتی دنائی اور آپ کے سامنے آپ شکریہ بھی ادا کریں اور اپنے مطلب صاحبی فیش حضور ایم شیطان جی اس میں نائر ہمارے میں بس کفاتوں میں تمام بوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے بڑا لمبے سفر کر کے شو کو کامیاب کیا یہاں میں تشریف لائے اور آپ کی تشریف آوری کا میں تہ دل سے شکریہ دا کرتا ہوں اور سیکنڈی میں ہر ہوں سکارک شاہر کہ ہر ہمارے انٹرلہ ہر ہمارے انتہائی ہ ہر ہر ہمارے شاہر ہوں اور میں ہمارا ہوں گا اور جانبوں کو ملے مجھے دنیا کو سنگل کرنا ہے ایسا یہ کھیل کی طرح ہے اس کو ہم نے کھیل کی طرح ہی لینا ہے ہار چیت کھیل پر پارٹ ہے ہم نے دیکھا پہلے بھی شوز ہوتے ہیں تو بہت سارا دسپیوٹ اندر جاتے ہیں اس کو پہلے تو بھی فعلنا کہ جو بھی جیتے اس کو ایڈوانس مبارک جو ہارے گئے وہ انشاءاللہ چاہیے ایک سکر کے لئے لوا کے کچھ نہیں جائے سو ہمارا جو مقصد ہے یہاں پر کٹھے ہونے پر شورنائز کرنے کا وہ ہے لکھ کرنے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے جو لوگ نہیں بھی جیتیں گے وہ بھی انشاءاللہ کچھ نہ کچھ مسٹر سکارٹ شاک جو ہیں وہ ایک بہت ہی خیر جج ہے میرے ساتھ دو دل سے ہیں میں اوبزر بھی کر رہا ہوں ان کو تو انشاءاللہ ایوریتنگ بھی فائن میں دوبارہ آپ سب دوستوں کا مشکور ہوں تاہی دل سے کہ آپ لوگ تشریف رہے ہیں اور آپ نے چار چاہیے ہیں تینکیو سو بچ اتزاز بھائی پاکستان پومرینین پاورٹر بیزنس کلپ آپ کے سامنے گفتگو کر رہے تھے آپ دوستوں کا شکریہ بھی ادا کیا میں انوائٹ کروں گا پاکستان کی ایک جانی پہ جانی عزیب شخصیت اور برڈ تو یہ بچے کو بھی ایسی ہینڈل کرتے ہیں جس طرح اپنے دلیبی دوستوں اور اپنے تاگدار کرتے ہیں اگر اسی وقت یہ دیکھ لیں گے تو یہ یقین اور اسی وقت ریپلائے کریں اور اگر دس دن بعد بھی دیکھیں تو باقی کام بات میں کریں گے اور آپ کے مسئل کا ریپلائے پہلے کریں گے میں بڑا ان کا مہت عریف ہوں اللہ باقی انہیں مزید عزت دے بڑا انہیں مزید عزت دے بڑا انہیں مزید عزت دے اور اس کے بعد خورا صحیحی ہوتا ہوں جو میری ناکس نولیج ہے میں اپنوں کو کیپنگ کے بعد بہت شانٹ ٹائنگ دائے گا اس میں یہ اپنے بھی کلیر ہو سکتا لیکن میں کوشش نہیں کرنا سکتا سب سے پہلے تمہارے دوستوں کو بہت بہت مبارک سا ہے بہت ایک سینٹوں کو انہیں جانے جانے ہیں اچھ شوک کے بارے میں تلاز میں کنگ دنیا اس کو میں دنیا کنگ دنیا اس کو ملین چھوکا رہا ہے اور انزلی لگا پہلے ساکے ہیں حجت سے ٹھائے ہیں اپنے آپ کے ساتھ اکران دے کہ مجھے بہت زدگی اور مجھے ایک بین ملانگ سا دعید ایسا بلکل نہیں ہے آتھ کی اگر میں بس آری ہے وہ ہوتر باؤن ڈزیزیزز ہے اس کا بہت اسان حال ہے آپ کے ادھے مستیحل ہو جائے اس کا ٹتیٹمنٹ کا بہت اسان ہے کہ کوئی بھی آپ وارٹر سینٹائزر اس میں یوز کریں وہ آپ ایزیلی اویلیبر ہیں میں بات میں بتا لوں گا ہم اس کو لمباری کرتے تو وہ آپ میں کر سکتے ہیں آپ کلورین یوز کر سکتے ہیں آپ کلورین یوز کر سکتے ہیں کوئی بھی وارٹر سیف ہو گیا آپ کی فیفٹی تو سکسی پرسنٹ وارٹر بارن ڈیزیزز کم ہو جائے گی پھر آلت ہے آپ کا فوڈ ہم ہم اچھا فوٹ ہی سیلیکٹ کرتے ہیں اب ہمارے ماشاء اللہ ہرون بھے وہ چیزیں ہمیں ساف سترہہ پروائیٹ کرتے ہیں سایف سترہہ اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ کے پاس بہت تک بیماریوں سے کمر ہو جاتے ہیں اب آپ خود بھی کچھ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ اچھا گرین سیلیکشن کرے ہیں بہت کمپلیکیٹڈ آپ کے سپلیمنٹیشن کے لئے ایک ایک چیز آپ کے پاس آ چکی ہے فائٹو بائیوٹکس کی پر جائے بہتر ہے کیونکہ آپ کی جو سنتیٹک چیزیں ہیں اس سے فائٹو بائیوٹکس بہتر ہے آپ کے برڈ کو میڈیم درجے کی انٹی بائیوٹک پروائیڈ کرتی ہیں چونکہ میں اب جلد بازی میں ہوں اس وقت وہ نہیں بتا سکتا کہ وہ کون کونسی چیزیں ہیں صرف مجھے پانچ میٹھ دے گئے تھے شاید وہ پورے ہو چکے ہیں اس کے اندر میں آپ کو ہی کہوں گا کہ تین چیزیں ہیں تینوں چیزوں کو کور کریں یہ بہت کھڑکی ہیں جدر سے آپ ڈیزیز کو اپنے برڈ کے اندر لا سکتے ہیں وارٹر فوڈ اینوائرمنٹ انوائرمنٹ کو آپ ہر پندرہ دن کے بعد ڈسنفیکٹ کریں وارٹر کے اندر کوئی سینٹائزر یوز کریں جس سے آپ کی وارٹن بارڈ ڈیزیزز کم ہو جائے فوڈ کے اندر آپ اچھی قوالیٹی کا فوڈ لیں انشاءاللہ آپ کے پاس بیماری نہیں آئے گی ویکسینیشن مست ہے اور ویکسینیشن کے بارے میں صرف میں آپ سے ایک بات کر دوں گا آج کل ہومر نے ایک بہت بحث چلی لی ہے کہ پوڈٹری کی ویکسین کارامت نہیں ہے ایسا نہیں ہے صرف ہم لوگ صرف اور صرف اس کی ڈیرویشن بڑھا دیتے ہیں مثال کے طور پر اگر ہم گیلرمین ویکسین کرتے ہیں گلڈ پوائل بیس جو ہے وہ ہمیں ہر تین مینے کے بعد ریپیٹ کرنی ہے اور وہ ہی فیکٹیگ ہے اسی کے اندر آپ کو پی ایم جی وان وائرس ملتا ہے جو کہ آپ کو شاید لاسوٹا میں نہیں ملتا یہ جو آپ کی لاسوٹا ہے اس سے آپ بلکل بھاگ جائیں اس کو بلکل منت کریں اگر کرنی بھی ہے تو ایوینیو کے نام سے آتی ہے لیکن وہ صرف بارہ سے پندرہ دن کی ایمیریٹی آپ کو دیتے ہیں ہم اس میں بھی دو دو مہینے دین سے مینے ڈیلے کرنیتے ہیں لیکن پھر میں آپ کو ساتھ دوں گا کہ جو آج کل ڈیزیزی ہیں وہ نیو کیسل کی ڈیزیزیز نہیں ہیں بے شک وہاں لقوا بھی آ رہا ہے تب بھی میں ہوتا ہوں ہمارے پاس اس وقت پیپلائی اور ایوینیو کا یارس چلنا ہے لیکن اگر آپ نے اچھی ویکسینیشن کی بھی ہوگی تو کمپلیکیشن سے آپ کا بڑھ بچ جاتا ہے بس یہ فرق ہے اور کوشش کریں اگر آپ کو کلمبو ویک ملتی ہے پیجن والی ملتی ہے تو وہ بہتر ہے نہیں ملتی تو کم سے کم آپ آئل بیس کریں یہ ڈراپ فالی جو ہے اس کو چھوڑ دیجئے اور ہر تین ملے کے بعد اب میں اس لیکچر کو ختم کرتا ہوں جی کیونکہ یہ آپ نے ان کے لئے تھوڑا سکیل ہو گیا ہوگا سب کو میری طرف سے انواز مباری بات جو جیتیں گے جو ہاریں گے ان کے لئے لرننگ کا موقع ہے اور یہ شو صرف اور صرف جس فور لرننگ ہے ہمارے پاس ایک بہت قابل جا جائے میں ہمیں ان سے سیکھنے کو ملے گا اس کو اتنا ہی شو سمجھ کے بھی اگر آپ لیں گے تو یہ کامیاب شکر ہے تینکیو سو مچ مچ وdens کہ آج کام دوسروں پر مہتILی ہے 2019 جو شو ہوتا ہے اس میں آپ سیکھ سکتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ اس شو میں سیکھتے ہیں اور ہر سال کچھ نیا سیکھتے ہیں تو کوئی بندہ بھی میرے سمیت یہاں پہ یہ سوچ کے نہ آئے کہ میں نے فلاں سے آگے نکلنا ہے یا فلاں میرے سے آگے نکل گیا نہیں ہم سارے دوست یہاں پہ سیکھنے کے لیے آئے ہیں جیت کا جو جشن ہے اس کا ایک اپنا لطف ہوتا ہے لیکن ہار کو قبول کرنے کا جو لطف ہے وہ جیت کے جشن کا بھی لطف نہیں ہے سو آپ دوستوں نے اس کو ایز ای ہابی انجائے کرنا ہے اور اس کی پرومرشن کے لیے اس طرح مستر شاپ نے کہا کہ جتنے بھی اچھے بریلرز ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنے برڈز ینگ سٹر کو دیں نیو کمرز کو دیں تاکہ آنے والے جو لوگ ہیں وہ اس ہابی کی طرف زیادہ ایٹرائٹ ہو سو اس سے یہ بھی آپ لن کریں باقی بہت ساری باتیں انہوں نے کی لیکن یہ ایک پوائنٹ کی بات تھی کہ جتنے بھی اچھے بریلرز ہیں چاہے ان کے پاس دو چار چھے برڈز ہیں لیکن نیو کمرز کو وہ اچھا برڈ پروائیڈ کریں تاکہ اس ہابی کو پاکستان میں پرومرشن مل سکے میں سارے دوستوں سے گزارش کروں گا پوائنٹ میں ہون بریلرز میں سے اسلام علیکم جیز ابھی جو میں پوائنٹ بتایا ہے وہ اردو میں اس لیے میں بتانا چاہوں تھا کہ آپ لوگوں کے جانوں میں یہ بات آگے ہمارے یہاں شاید لوگوں پتا ہوئے شاید نہ پتا ہو کہ آپ جب ایک اچھا بڈز سیل کرتے ہیں اسی بھی لوز کو اور اگر وہ شو میں ون کر جانا ہے تو باہر جو ہے جو خریدنے والا اس کے پوائنٹس نہیں لے گا وہ جو بریڈر ہے وہ اس کا پوائنٹ لے گا تو یہ ایک بڑی اچھا پوائنٹ اس لیے ہے کہ آپ کبھی کبار یہ سوچ کہ اپنا اچھا بڑ کسی اپنے ایک دوست کو یا بھائی کو نہیں دیتے کہ شاید یہ میرے سے نکل جائے گا لیکن اگر وہ بڑ کسی بھی جگہ جی جاتا ہے تو اس کے جو پوائنٹس ہوں گے آپ کے ماسٹر بریڈر ہونے کے وہ آپ کو ریورس ہو جائیں گے وہ اس باہر کو نہیں ملیں گے آپ کے پوائنٹس صرف اسی صورت میں ملیں گے جب آپ ریورس ہو جائیں گے بس یہ میں آپ کو جاتھ کرنا چاہئے گے جس جس بھائی کے پاس وائیڈ میں وہ فریڈ ہے وہ اپنے کیس کے پاس وہ ملیں گے پر اپنے برد کا رنگ خود یاد رکھنا ہے یہاں سے رنگ انونس کیا جائے ونوٹ ہو جائے گا آپ مطابر صانئے کے پاس آپ کو بفتہ ملیں گے کہ آپ کے برد کا رنگ نمبر رنگ رنگ کیایا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آمیر سالیم پھائی ساکر پیدا ساکر پیدا میں پر ڈیرے پر خالی میں پر کے لئے یہ مطابع بڑی جس بھائی جاتا ہے سانتا ہے موسیقی 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 موسیقی